اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی کیسے آپ سب تو آج ہے دوسرا روزہ دوسری سہری تو آپ سب کو دوسری سہری بہت بہت مبارک ہو اور آپ روٹی بنا رہی ہوں اور جب تک آم ہے تو مجھے سے لگ رہا ہے کہ آم رسی کھانے والے سہری میں زویا اور یہ دیکھو ہم سے پہلے یہ میڈم اٹھ کے بیٹی ہے کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہی ہے اب پتہ نہیں اتنی گرمی ہے اب پتہ نہیں رکھ پائے گی یا نہیں رکھ پائے گی بہت بڑا بڑا روزہ چل رہا ہے تو پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے سہری تو کروا لیتی ہو دیکھتے کیسے چلتا ہے اس کا روزہ رکھتی ہے نہیں رکھتی بتا نہیں اب دیکھتے کیونکہ اچھو ہوجی بھی اپس جا رہا ہے کہ اکی لیسے ہینڈل نہیں ہے ہونے والی ہے یہ لڑکی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں آتے ہیں فٹا فٹ روٹی اور کرتے ہیں سہری چلتے ہیں تو کون ہے ہی ہے آج اببو کو سپرائز میل گیا کیا کر رہے تم سہری چلتے ہیں روزہ رکھنے گا تم کو آج آج آچھو میرے چوٹی تذبیہ آچھو تمہاری چوٹی تذبیہ آچھو تمہاری چوٹی تذبیہ آبی اتنا اٹھانا پڑ رہا ہے نا روز چلتے ہیں سہری چلتے ہیں سہری آج آبو کو بلکل بھوک پیس نے لگنا لی کیونکہ بیٹی نے نیوالا کھلا دی ہے نائس تو یہ آتے آتے ایک پلیٹ لیکی ہے جو بٹا ہے گرمی تو اتنی ہے یہاں پہ کی پوچھو تو کرتے ہیں سہری ابھی انو تو ضد کر رہی اس کو روزہ رکھنا ہے ماما بڑے روزے رکھو نہیں بٹا لیز اس کو تو کسی نے اٹھایا بھی نہیں ہے کچھ سے اٹھئے کیا ریزن مجھے بتا ہے کیوں اٹھئے ہو زویا کی تین بجے سے تین بجے تین دس کو تین بیس کو ساڑھے تین کو ایسے دس دس منٹ میں اللہ رہاں صرف بچتے رہتا ہے اور وہ اٹھتی نہیں ہے وہ ملتا ہے پھر سہری کرنے کے بعد ماشاءاللہ 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 آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی چکن پلاو کی ریسپی جو کی بہت ہی یمی اور مزیددار بنتی ہے پہلے میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر آلو کٹ کر کے ڈالا ہے اور آلو کو اچھے سے گولڈن براون ہونے تک اچھے سے فرائے کرنا ہے پھر آلو کو سپریٹ کر لینا ہے آج میں صرف چکن پلاو ہی بنانے والی ہوں وہ ہی سب کو باتوں گی اور یہ میں نے آلو سپریٹ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد آئل میں ہم ایڈ کریں گے پیاز پچھے پیاز کو اچھے سے سلائس کرنا ہے اور تیل میں اسے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے لینا ہے بہت ساری گرین چلیز بہت ساری نسنس ابھی میرا ایک کلو کا پلاو ہے تو اس میں میں نے پندرہ سولہ ہری مرچی لی ہے اور بہت سارا کوت میر اور پودینہ اور مرچی تینوں بھی پیس لیا ہے پر ٹماٹر لی ہے پریستہ لینا ہے یعنی کی فرائیڈ آنینز ٹماٹر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ اور تیز پتہ اور پیاز ہلکی سی براؤن ہونے کے بعد ہم دو فل ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اسے اچھے سے بھونیں گے اور اس میں ٹماٹر تیز پتہ ایڈ کر کے اچھے سے بھونیں گے اچھے سے اسے بھوننا ہے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے جو ہرہ مسالہ ہم نے پیسا تھا وہ ایڈ کر کے اچھے سے بھوننا ہے جتنا آپ مسالہ اچھے سے بھونوں گے اتنا ہی آپ کا پلاؤ ٹیسٹی بنے گا اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر جو کہ مجھے سبھی آپ نے دیئے تھے نگر کٹرز کا جو مسالہ ہے وہ ہے بہت ہی ٹیسٹی اور اتنا فلیور فل کھانا بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ہے باریک کولم اس سے میں آج پلاؤ بنانے والی ہوں اور میں نے لیا ہے ایک کلو سے تھوڑا زیادہ چکن تو یہ ہمیں اچھے سے واش کر لینا ہے اور جو مسالہ بھونہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھے سے بھون چکا ہے مسالہ اس کے اندر پھر ہم لوگ ایڈ کریں گے چکن اور چکن کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے بھوننا ہے بہت اچھے سے بھوننا ہے میں پھر بار بار وہی بھول رہی ہوں جتنا آپ اچھے سے بھونیں گے مسالوں کو تو اتنا آپ کا پلاؤ ٹیسٹی اور یمی بنے گا تو آپ کو اچھے سے چلانا ہے اچھے سے بھوننا ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کی پلاؤ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی پھر آتی ہے مین انگریڈینٹ نمک جس سے آپ کا کھانا اچھا بنتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر لیجئے اور جو آلو ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے لاسٹ میں اور اسے بھی ایک مکس دیں گے زیادہ مکس نہیں دینا ہے ورنہ آلو ٹوٹ جائیں گے کیونکہ اور ریڈی فرائیڈ ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے رائس اور پانی اور اسے اچھے سے بوائل کریں گے پانی سوکنے تک یہ ہمارا پانی سوک چکا ہے پلاؤ کا اور اس کے بعد پھر دم پہ رکھ دیں گے اور دم ہو چکا ہے ہمارا پلاؤ ریڈی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے بریستہ یعنی کی فرائیڈ آنینز اور اس کا فلیور اس آنینز ہے بہت اچھا اگین نگر کیٹرز کا ہی یہ بریستہ ہے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور فریش تو ضرور پرائے کرنا یہ پولاؤ اور مجھے ضرور بتانا آئی تھی انٹی کے گھر تو انٹی آج بنا رہے ہے ایڈلی چٹنی تو انٹی چٹنی کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے سوچھی آپ لوگوں کو بھی ریسیپی بتا لوں تو سیمپل ہے ایڈلی کے ساتھ کھا سکتے دوسے کے ساتھ کھا سکتے ہیں نا انٹی چاہلے کھوپرا پہلے کھوپرا کتنا لینا ہے کھوپرا اپنے ہی ساپ سے جتنی چٹنی کی کونٹے کی بنانی ہوتی ہے اس کو پیسنا ہے تو ناریل کو پیس دیا ہے سوخا کھوپرا چاہیے نا اس کے لئے دونوں کی چٹنی دونوں بھی چٹنی آپ نے سوخا لیے لگے ہم نے اہاں کو آپ کے ہساپ کا ہی ریسیپی بتا لیا ہے اور یہ کیا ہے یہ پھٹانے کی دارل اور کیا بولتے اس کو یہ دالی بولتے دال اور یہ پینٹس دونوں کو مکس کر کے پھر سے مکسر میں چلا تیسٹ کے حساب سے آپ نمک ایڈ کر لیجے یہ کونسا ہالا نمک رہے تانٹی سندر نمک کیونکہ یہ یوز کرنا بلتے ہیں ہاں میں نے بھی بہت سونی ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی سپول ڈیر نہیں کیا ہاں بلتے ہیں بلتے ہیں ہاں یہ بن گیا ہے اس میں کھوپرا جو پیسا ہوا ہے وہ بھی آئٹ کر دیں گے ہمارے انٹی پر پروفیشنل بناتے ہیں کھانا آنا سب چیزیں ہری مرچی کا پیسٹ لسن ہے ہند میں ہری مرچی اور لسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا ہملی کا پانی اس سے پیسنے کا آج آپ کو بیسیکلی میں نے دے دیا ہے پلاؤ اور چٹنی کی ریسپی پلاؤ کی بھی دیئے ہاں پلاؤ کی بھی دیئے چٹنی پیس گئی ہے ایسی کنسسٹنسی ہوگا اور اب جو ہے اب تڑکا لگائیں گے چٹنی کو بہت ہی یمی ہوتی ہے اب لوگ ضرور رائے گا خیل سے تڑکا لگائیں گے تیل کی پریہ آتی ہے ملک ملکه ملک mãe ملک ملک تھوڑ پلاؤ کیے صورت سکھ ک بھائیں لگ ڈال مرچ رائے زیرا، کڑی پتہ اور سوکھی لال میچ کا تڑکہ لگانے ہیں واہ کیا خوب ہو ہے مزید دار چٹنی ریڈی ہے آپ اٹلی کے ساتھ کھائیے اٹلی کے ساتھ کھائیے اس میں میرے کٹلی اور کوٹنی بھی دال سکتے ہیں چپ کریں تو میرے بھی آٹ کر سکتے ہیں تو ریڈی ہے تو انٹی آج کیا بنا رہے آپ اٹلی چلو اٹلی ہے چلو تھانکیو فر شیرنگ دس ریسیپی لوگ ٹرائے کریں گے اور آپ ٹرائے کریں گے تب کمنٹ باکس میں ضرور بتا نا کی آپ کی چٹنی کیسے بنی چلو میں بھی آتی ہوں افتاری کی تیاری کرتے ہیں تو آج بیٹی کا روزہ ہے اس لیے آج جلدی آگئے نا اوپس سے دیکھو میں نے کال بھی نہیں کیا نہ میسیج نہ کچھ سرپرائز دے دیا اننو کو ہے نا انو شانی انو شانی یہاں دیکھو کیسے جا رہا ہے روزہ اچھا پکا اتنے سارے پیسے دیا بھی کو ہم نے دینا چھلے تم کو روزہ رکھے تم نے آج ہم اچھا سنسیا اچھا سنسیا اچھا سنسیا اچھا سنسیا اچھا سنسیا اچھا بیزی ہے کام میں دیکھنے بھی نہیں دیکھو ایک نور کرو چھوٹے کو کیا کرتے ہیں بڑا لو بڑا تھانکیو تو یہ دیکھو یہ مادم نے کیا لکھا ہے جتنا ہمیں سوچتا ہونا گھر میں سامان کم کرنے کے لیے یہ اتنا سامان اور لے آتے بولا تو کوئی مطلب ہی نہیں یہ اتنا گھر رینوویٹ کیا یہ کیا جگہ سپیس بنایا گھر میں تو ابھی یہ آگئے مطلب کیا بولو دیکھو یہ والا چھوٹا والا اندر رکھنا ہے مجھے اس پہ سب قرآن وغیرہ جہاں پہ ہمیں دیکوریشن کے اور یہ بڑا والا کیونکہ ہال کے لئے اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوٹا ٹیبل کو یہ آیا چائے وغیرہ پانی وغیرہ دینے کے لئے صرف یہ ہی تھا ہم لوگوں کو رکھنا پڑتا تھا وہ بھی اس لئے رکھنا پڑتا تھا کہ جیو ٹپائی اوپر دیتے تھے وہ ٹپائی تم نے دے دیا تو وہ اتنی وزن تھی وہ کورنر سے اٹھا کے آپ پہ بیچ میں لانے تک خالت خراب ہو جاتی تو وہ اتنا وزن تھی یہ ہلکا فلکا چائے پہ پہ ابھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں دیکھتا ابھی کتا اس پہ سامن بٹتا اور کتنا وہ سٹرونگ نہیں بٹھانا ہے ابھی تم بولے چائے پہ کے لئے وہ بہت ہے تو وہ بہت ہے خلال میں چائے پہ تو بہت ہے لیکن پیارا لگا ہاں پیارا لگا ہاں پیارا لگا ہاں ٹانکیہ شارجی ہاں بولنے کا یاد کیا بولنے کا یاد کیا بول سکتے ہیں بھائی اب یہاں پہ یہ جائے نماز بھی بیٹے جائے گی یہاں پہ جائے نماز بیٹے گی اور قرآن کی بیٹی دیکھو چھوار جی کیسے لگ رہا ہے صحیح 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 اب یہ ٹیبل اپنے کو کھانے کے لئے افتاری وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے پھر وہ رکھنے کے لئے قرآن شریف نیچے جا نہیں رب سکتے اس لئے ٹیبل ہو گیا نہ وہاں پہ کوئی جائے گا نہ ہاتھ لگے ہاں پہے میں نماز پڑھتی ہے نماز پڑھگا ہوا پہ ہی گھرا ہوا پہ بھی دیکھے ایڈیا دیکھےでیکھے desعجید کی Soviet Union صحیح چلی 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 چیز کیل اپریشیٹ کیا گرم میرے اچھا لگ رہا گیا اچھا ہے میرے کو جگہ کی دکت ہے بعد میں اور سامان اتنا بھی ہو آگیا ہے یہاں پر ٹیبل پہ قرآن شریف سب چیزیں پڑی بھی تھیں یہاں پر پر کسے ہو رہا تھا افتاری کے ٹائم پہ ہم کو اٹھا کر سائٹ میں رکھنا پڑ رہا تھا قرآن پہ ہم کو فریچ کے اوپر رکھنا پڑ رہا تھا اب یہ سائٹیبل آ گیا اور جائے نماس بھی ہوا پڑی رہتی تھی اب جائے نماس کے لئے بھی کونر ہو گیا ہے اور اس کے لئے بھی تو وہاں پہ ہاتھ بھی نہیں لگے گا اور اچھا بھی دکھ رہا ہے اور میرے ڈیکوریشن کے ساتھ سوٹی ہے تو آپ کو ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ یہ میں ٹیبل لے کے میں نے گنتی کری یا اچھا کام کو اور اتنا بھی مہنگا ٹیبل نہیں ہے سستہ ملا اس لئے ہی ہے بات سستے مہنگے کی نہیں ہے بات جگے کی ہے جگے 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 سمجھے چلا آپ بتاتے دو ان کو شاید روزہ لگ گیا ان کو آپ بتاتے دو کمنٹ بک میں نے ٹھیک کیا ٹھیک ہے اور انو اترا آج میں نے روزہ رکھا ہے اور انو نے آپ پاہ میں نے روزہ رکھی لیا ہے اور الحمدللہ ایک بار بھی میرے بچے نے ایک بار بھی نہیں بولا کہ ماما بوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے کچھ نہیں بولا میرے بچے نے مجھا بچے میں اتنی صبر ہے اللہ نے صبر دیا اللہ نے صبر دیا میرے بچے بہت صبر والا بچے ہیں ابا ہم بے بیس پر لے کرال کرتے پر لے کرال کرتے ماما انو کے ساتھ کھیلنے کے لئے کوئی تو وہ کھیلتے بیٹھ گئے تو ابھی فٹا فٹس کو بھی ریڈ کرتی ہوں اور اسر کی نماز پرتی ہوں آج میں نے آپ کے سامنے یہ پولاؤ بنایا ہے آج کوئی فرائیٹم نہیں بنا رہی ہے تھوڑا بات فرنچ فرائز وگرانوں کے لئے تلوں گی اور کل کے بھی چار پیچ سمو سے بچے وہ بھی تلوں گی وہ فرائیٹ ایٹم سے اور شاہو جی کو کھاڑی کو شکھانے کا بہت مند کر رہا تو وہ نیچے سے لے کر آئیں گے اور سب کو آج انشاءاللہ پولاؤ بات دوں گے شاہو جی کے تیز آلو بن گئے ہیں یہاں پر میں نے تیل پیچے یہاں پر بن رہا ہے کچم بن پولاؤ کے ساتھ اور روحا نے رکھے کیا پھیجیا پتا رہے ہیں دیکھتے میرے تو تو ہاں ہاں کہ سکتے لگ رہا ہے تمہاری بہت نے روزہ رکھیا آج تو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے مطلب بچے کچھ بول ہی نہیں رہی ہے بھوپ پیاس کا کچھ نہیں ہے تو روحہ نے مجھے بھیجا ہے سابودانا وڑا واں 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 دل سے یادی تابیشی سابودانا وڑا اور یہ ہے سانڈوچ اور کیا بات ہے سب میری فیوریٹ چیز دھائی وڑا جزاک اللہ روحہ اتنا دور ہے کہ کیم سے تمہیں مجھے بھیجا افتاری کے لئے چھتنی بھی بھیجیے اپنے سے فیائی ویسے بھی تیل رکھا ہی ہے پھائی کر دیتیوں اس کی چھتنی ہے بڑے کی ڈائنکیو سو مچ ہوگا تمہارا کپییاں دیکھیں ہوگا تمہارا کپییاں دیکھیں پپی تمہارا دیکھتی آجا بیس ہاپی اپن کی نمکہ کتنا مال لے گا ہے یہ نا پہ جلیس ہوتی ہے میں کسی کو کیس کروں یا پھر لابیو بولو کچھ بھی بولو نا اس کو بہت پرابلوم ہوتی ہے دیکھو روحہ کریں نمکہ کل رہا ہے نمکہ چار چمچ میں سچے میں ڈال دیتی ہے سچے میں ڈال دیتی ہے یہ رکھ میں ڈال دیتی میرے ساتھ ابھی دیکھو شکر تھوڑی سکھنا بیس یہ پہنگیا رہا ہے اس کو سر بڑھاؤ کر سوڑی یہ ایک ہے جس نے روزہ رکھا ہے اب یہ ایک ہے جس نے روزہ رکھا ہے فرک دے تو کون بولتا سکل سے آنے کے بعد تھوڑی در سو جاؤ کسی سے سکل سے آنے کے ساتھ سوڑی سوڑی رہا ہے ہمارا چکن پھلاو خوٹا خوٹ باٹتے ہیں ایسے کتنا بھی جلدی کرونا لیٹ ہوتا ہی ہے ابھی جلدی سے پلیٹس دیتے ہیں اور پھر انو کو کرتے ہیں ریڈی اس کے اببو بھولتے نہیں اس کے لئے فلاورز لانے کو تو اس کے ہاتھ میں فلاورز پھنائیں گے میرا بچے نے ستایا بھی نہیں اور روزہ بھی بہت اچھے سے رکھا تو بیس سب کو پلیٹس دیتے ہیں گڑ بڑ گڑ بڑ چل رہی ہے تو یہ میڈم لگی ہے کچھمبر باٹنی کے لئے ہم سب کا روزہ ہے سالا روزہ پرنے کے بعد چلو جاؤ وضو کر کے آؤ چلو چلو بھی فٹا فٹا چلو بھولتے ہیں چلو بھولتے ہیں چلو بھولتے ہیں کمنٹ میں آئے گا کیا چھے یہ تیز ہے اللہم اللہم لکاسمدو والاہی کا توقلتو والا رسکی کا افترتو پتہ کببل مینی یا اللہ آج میرے بچے کا روزہ تھا اس کو قبول فرما اور یہ بھی بچے کا روزہ تھا ویسے رہتا ہی ہے سب کے ہم سب کے روزے قبول پرماؤں آمین چلا لو بی بی یہ ویلے لو یہ سوٹ ہے آج 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 تو یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو رسیپی بتائی دی انٹی کے آن سے آئی ہے ایڈلی چٹنی تمہیں ٹیسٹ کر کے بتا دی مزا گیا بہت اچھی ہے ایڈلی بہت اچھی ہے بہت سوٹ بہنی ہے اور چٹنی تو مزیدار سچ میں مزا ہو گیا بہت تیسٹی بنے اور چہرے پر اچھی ہے اپنے چاہرے پر سمائل اور پینک میچنگ پہنے رہا ہاں کیا بات ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے تو میرے بچھے نا روزہ رکھا ہوں کہ بینے وہ خود سے ہاں خود سے اٹھئے اور خود سے روزہ رکھے اس نے اس کو زیادہ شاید پیاس لگے کیونکہ پونہ میں بہت زیادہ گرمی ہے جیسے رمزان سٹارٹ ہوئے پہلے روزے سے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ پوچھو مت اور کل سے ہی ہمارے گھر میں ایسی بھی چھلو ہو گیا ہے شاور جی پولاؤ ٹیسٹ کر کے بتاؤ انجویا نے تو آدھا ختم کر دی پولاؤ کے آگا میرے بچھے نے روزہ رکھتا اچھا بنا پکا کچھو مت نہیں ہے ایسے ڈیلی کھاتے تو آبریج لگتا ہے آج زیادہ ٹیسٹی بنا نہیں ملت کہ ایسے ڈیلی کھاتے تو آبریج لگتا ہوں پولاؤ بنائیں گھر پہ تو پورا دائم میں پورا دین سکھ پولاؤ ہی کھاتے ہاں ہمارے گھر میں پولاؤ بہت زیادہ پسند آتا ہے سب کو دیکھو اور کھاتے پولا آپ پولاؤ پہ ان کو پہ ٹیسٹ کرو اور ایک نیوالا پولاؤ پولاؤ اے عباد پہ تھوڑا سا تھوڑا سا ایسے نے دیکھو تھوڑا سا تھوڑا سا میرا اچھا بچھا چلو پولاؤ ٹیسٹ کرو اور ایک نیوالا ایٹ بائٹ سیر ایٹ بائٹ ایسا؟ دیکھو تیسا 치ز کیسے لگا پھلاو شورجی پھلاو اچھا ہے کہ میرے کو بولنے کی بھی فرصت نہیں ہے تمہارا فیڈڈاک دین کی بھی ضرورت نیلی بھی نہیں میں کھانا ہی شروع کر دیا ہو بہت اچھا بنا ہے بہت تیسٹی ہے چیک پٹا ہے مست ہے تو ویسے تو ہمیشہ کھاتے ہی ہو آپ پھلاو ہمارے گھر میں سب کو پھلاو بہت پسند ہے زویا سے لے کے انو سے لے کے شورجی سے لے کے مجھے بہت زیادہ پھلاو پسند ہے تو ایسا رہا یہ ولاغ ہماری چٹوکلی نے روزہ رکھا فائنلی ہر سال کیا ہوتا تھا لازٹ لازٹ والے روزے رکھتی تھی بڑے بڑے لیکن اس بار اتنے جلدی رکھے گی ہم کو پتہ ہی نہیں تھا خود سے ہی صبح سہری میں اٹھی اور خود ہی روزہ رکھی اور اتنا صبر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے بچے میں آئیم پراؤڈ آف ہر میرے دونوں بچوں میں بہت صبر ہے الحمدللہ اور بس دونوں کے لئے دعا کرنا آپ لوگ کے بھی دونوں روزے کیسے گئے اور کیسے لگا ریسیپی آپ نے سموزہ ٹرائے کیا یا نہیں پلاو ٹرائے کیا یا نہیں چٹنی ٹرائے کیا یا نہیں ضرور کمنٹ باکس میں بتانا اور آپ لوگوں کو میرے رمضان ولوکس بہت پسند ہیں اس لئے میں پوری کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ولوکس دینے کی تو سٹے بلیسٹ ایوریون اللہ حافظ اسلام علیکم